بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حضرات آپ لوگوں کی خدمت میں مہر کی حکمت اور اس کی مسلحت اس کو پیش کرنا مقصود ہے کہ آخر نکاح کے موقع پر جو ہے مہر کیوں دی جاتی ہے اس کا اصل جو ہے مقصد یہ ہے کہ زمان جاہلیت میں بھی جو شریف خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے وہ حضرات بھی نکاح کے موقع پر عورت کو مہر دیا کرتے دے یہ عورت کا حق ہے اسلام نے اس کو صرف نہ کہ باقی رکھا بلکہ اس کو لازمی اور ضروری خرار دیا اس کی ایک حکمت تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ مہر کی وجہ سے نکاح جو ہے پائدار رہتا ہے ہمیشہ رہتا ہے دوسری اس کی حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ نکاح کے موقع پر مہر دینے کی وجہ سے ایک عورت کی عزت بڑھ جاتی ہے نکاح کی عظمت جو ہے لوگوں کی دلوں میں پیدا ہوتی ہے اگر اس موقع پر مہر کا کوئی وجود نہ ہوتا مہر نہ دی جاتی تو ایک شوہر کی نظر میں عورت کی کوئی ویلی نہ ہوتی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اور غلطیوں کے اوپر جو ہے آدمی یہاں تک پہنچ جاتا کہ اس کو نکاح سے الگ کر دیا جائے اور اس میں اس کو کچھ تکلف نہ کرنا پڑتا لیکن اس نکاح کی عظمت کو لوگوں کی دلوں میں باقی رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے مہر کو مقرر کیا اور یہ مہر دیا جاتا ہے پھر مہر کتنا ہونا چاہیے تو اس بارے میں ہنفیہ کا جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کم سے کم درجے میں جو ہے مہر جو دیا جاتا ہے حضرت مفتی حمد صاحب خانپوری دامت برکاتوں نے اپنی کتاب محمود الفتاوہ میں یہ بیان کیا ہے کہ احتیاطی طور پر بتیس گرام چاندی اس دن جو قیمتا ہوتی ہے تو اتنی قیمت دینا یہ ضروری ہے اس سے کم مہر میں نہیں دیا جا سکتا تو یہ بازار کی جو اس کا جو ریٹ ہے وہ ہر دن میں اس کے اندر اتار چڑھاؤ رہتا ہے تو اس دن بازار میں اس کا کیا ریٹ ہے اس حساب سے اس کی مہر لگے گی باقی آدمی اس کے اوپر اپنی استعداد اور اپنی صلاحیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے زیادہ بھی دے سکتا ہے عام طور پر میں اپنے معاشرے کے لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ ہمارے یہاں نکاح کے موقع کے اوپر جو ہیں دلہن کو جو ہیں یہ سونے کی رکم اور سونے کی زیور جو ہیں کچھ نہ کچھ دیے جاتے ہیں اگر اس کو آریت کے طور پر دیا جاتا ہے کہ صرف استعمال کے لیے دینا ہے پوری زندگی باقی اس کا حقیقی مالک تو جو ہیں اس کے جو سوسر ہے وہی ہے تو پھر اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن جو لوگ اس کو مالک بنا دیتے ہیں آنے والی بہوں کو اور دلہن کو جو ہیں اس زیور کا حقیقی مالک بنا دیتے ہیں تو ہم لوگ جو ہیں اسی زیور کو یا اس زیور کی جو رکم اس دن ہوتی ہے اس کو بھی مہر کی شکل میں دینا چاہے تو دے سکتے ہیں بہت سے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن صرف کیش پیسہ اور روپیا ہی صرف دینا مہر میں ہوتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے مہر کے اندر اگر ہم زیورات دینا چاہے اور زیور کی شکل میں مہر دینا چاہے تو بھی دے سکتے ہیں جیسا کہ ہماری یہاں رسم کے طور پر اور رواج کے طور پر دلہن کے گھر والوں کی جانب سے دلہن کو جو ہیں زیور سونے کی شکل میں دیا جاتا ہے اسی کو اگر مہر میں دے دیا جائے تو اس میں تو آلہ درجہ حاصل ہو جائے گا کہ کم از کم وہ زیور کی جو رقم جو بنتی ہے وہ پچاس سانٹھ ہزار روپیے کے تقریباً قریب قریب تر بنتی ہے ٹھیک اسی طریقے سے بہت سے حضرات مہر فاطمی کو نہیں جانتے مہر فاطمی وہ مہر ہے جو حطرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ کا مہر تھا اور اسی لیے وہ مہر فاطمی سے مشہور ہو گیا مہر فاطمی کتنا ہے مہر فاطمی کے بارے میں بتلایا جاتا ہے حضرت مفتی حمد صبح خانپوری زید مشدون نے اپنی کتاب محمود الفتاوہ میں یہ بتلایا ہے کہ مہر فاطمی پندرہ سو اکتیس گرام چاندی ہوتی ہے پندرہ سو اکتیس گرام چاندی اس وقت اور اس دن اس کی جو قیمت بنتی ہے اتنی قیمت مہر فاطمی میں دینی چاہیے ہماری یہاں جو جزی استداد لوگ ہیں مالدار لوگ ہیں جن کو اللہ نے مالی صلاحیتوں سے نوازا ہے ان کو چاہیے کہ مہر میں پانت دس ہزار بیس ہزار روپیے دینے کے بجائے مہر فاطمی کو دینے کا عام رواج پیدا کرے یوں عام طور پر نکاح کے موقع پر ہماری یہاں جو صاحب استطاعت لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال کی دولت سے نوازا ہے ان کو دیکھتے ہیں کہ شامیانوں میں اور منڈپوں میں اور گھروں کے اندر شادی کے موقع پر کپڑوں کی شکل میں اور دوسری چیزوں کے اندر کھانے پینے کے اندر بہت سے پیسے جو ہے فضول پانی کی طرح بہائے جاتے ہیں اور نکاح کا جو اصل مقصد اور حکمت جہاں اور جہاں اصل پیسہ ہمیں لگانا ہے وہ مہر میں لگانا ہے وہاں پر آج بھی دیکھیں تو باسلاحیت لوگ بھی پانچ ہزار دس ہزار روپے مہر دیتے ہیں اس کے بجائے ان کو مہر فاطمی دہنی چاہیے مہر فاطمی کی جو قیمت مارکیٹس کے حساب سے بنتی ہو تقریباً میرے حساب سے وہ ایک لاکھ روپے سے اوپر تک جاتی ہے وہ بازار کی قیمت کی وجہ سے اس میں اتار چڑھاؤ رہتا ہے تو اس کو رواج دینے کی ضرورت ہے کہ حضرت فاطمی تزہرہ رضی اللہ عنہ کا جو مہر تھا وہ تو جو تھا پندرہ سو اکتیس گرام چاندی کہ آج ہم اس کو دے پاتے یا نہیں حالانکہ بہت سے لوگوں میں اس کے دینے کی صلاحیت ہے لیکن لاعلمی کی وجہ سے اور اس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے آج جو ہیں ہمارا پیسہ جو ہیں فضول چیزوں میں جا رہا ہے اور جہاں میں لگانا چاہیے وہاں یہ نہیں لگ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی مہر کی حکمت اور مسلحت کو اور اس کے مقصد کو ہمیں سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے